موسیقی خادم حسین رزوی ان کو بغاوت اور دہشتگردی کے جرم میں الزامات میں لہور کے تھانہ سیول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے افضل حسین قادری ان کو گجرات میں بغاوت اور دہشتگردی کے الزامات میں چارج کر دیا گیا ہے جو براہراست عملاق کو تباہ کرنے میں جنہوں نے سڑک پہ روک کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ان کے پرس چینے گئے بسوں کو آگ لگائی ان کو دہشتگردی کے الزامات میں چارج کیا جا رہا ہے تحریک لبیک کی قیادت کے خلاف گھیرہ تنگ خادم رزوی کے خلاف دہشتگردی اور بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج گاڑیاں اور املاق جلانے پرس چھیننے والوں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوں گے شر پسند اناثر کو ریاستی نظام تہہو بالا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر تلات کی پریس کونفرنس زورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں فوری گرا بھی جائیں وزیر آزم نے بڑا حکم دے دیا امران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس عام آتمی کی موشی اور سماجی زندگی میں بہتری کے اقدامات تیز کیے جائیں وزیر آزم کی پنجاب حکومت کو ہدایت عثمان بزدار کی سوروزہ کارکردگی پر بریفنگ ملکی سیاست میں مرغی اور انڈوں کے تذکرے وزیر آزم ناکدین پر برس پڑے دیسی لوگ مرغی کے ذریعے غربت کے خاتمے کی بات کریں تو غلامانہ ذہنیت والے مزاک اڑاتے ہیں ولایتی کہے تو شاندار کہلاتا ہے امدان خان کا ٹویٹ بل گیٹس کی مثال پیش مرغی اور انڈوں کے بیان پر پاکستان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے حکومت نے پہلے سو دن میں مہنگائی کا توفہ دیا قرضوں میں بیالیس فیصد اضافہ ہوا خرشی شاکی سکھر میں میڈیا سے گفتگو منشا بم سے بیکس لوگوں کی زمین ایک ہفتے میں واپس لیں سپریم کورٹ نے حکم دے دیا دی آجی آپریشنز کی ریپورٹ پر ادم اتمان کا اصحار واگزار کر آئے گئی جادہ دے مالکان کو کیوں نہیں دی گئی لڈی اے سے استفسار یہ ہے نئے پاکستان کی پولیس یہ قانون کی رکھوالی کا رہے ہیں آپ کیا رشتہ داری ہے منشا بم سے کیوں اسے بچا رہے ہو کیوں نہ وزیر علا پنجاب کو بلالیں چیپ جسٹس ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر پر برہم منشا بم کی طرف سے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کا معاملہ اس پی صدر لاہور کی سربراہی میں چار رکنی کمیٹی تشکیل آئی جی پنجاب براہ راشت مونیٹرنگ کریں گے چینیز کے والے سے پیشرفت ہو رہی ہے بلکل کہ ہم مزید سہولتکار پکڑے گئے ہیں پکڑے جا رہے ہیں ہم آپ کو پروپر اس کی پکچر آئی سر دیں گے پاک چین دوستی پر وار کرنے والوں کی ہار کراچی میں کانسلیٹ پر حملے میں ملوث مزید سہولتکار گرفتار دہشتگردوں کے ہوتیل میں قیام کا بھی انکشاف تحقیقات کا دائرہ وسیح ملکیر آپریشن رد الفساد میں ایک اور بڑی کامیابی ڈیرہ اسمائل خان میں کاروائی کئی بارداتوں میں ملوث مطلوب دہشتگرد حاکم حلاق چھے افراد باسیاب جھڑپ میں چار سیکیورٹی اہل کار زخمی عریمہ خان نے دوبئی کے فلیٹ پر ایمنیسٹی نہیں لی اپائٹمنٹ کرس ادا کر کے بیش دیا گیا ایف بی آر کی سپریم کورٹ میں رپورٹ مکمل ریکارڈ دیا جائے چیم جسس کے ہدایت سمات چھے دسمبر تک ملتوی شریف خاندان کی کل شہباز شریف سے ملاقات نیب حکام نے اجازت دے دی کیسیز اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی سپوں کے درمیان تعلق پیدا کرنا آئینی ذمہ داری پاٹائن زمام قانونی اعتبار سے ہو گیا مسائل پر توجہ دینا ہوگی خیبر پختون خواہ میں تعلیمی بیار دوسروں سے بہتر ہے صدر مملکت کی پشاور میں پریس کانفر صدر عارف الوی بھی کپتان چپل کے دل دادا پشاور کے چاچا نور دین کو ناب دے دیا مختلف فرنگوں میں دو جوڑے بنانے کی فرمائش آپ کے لیے کالا ٹھیک رہے گا شوکت یوسف زئی کا مشورہ کرتاک پر رہداری پر بھارتی میڈیا کا پوڑنا بدنیتی ہے منفی سوچ پھیلانے والے کامیاب نہیں ہوں گے تجمعان دفتر خارجہ کا بیان پاکستان کو سیکلر بنانے سے متعلق بھارتی آرمی چیف کا بیمانی بیان مسترد ملک معاشی مسائل حل کرنے کے لیے علاقے میں امن چاہتے ہیں حضیر خارجہ کی ملتان میں گفتگو اگلے سال سے جنوبی پنچاب پند دینے کا وعدہ جنرل باجوا کی جپھی نے بھارتی دفتر خارجہ کو تحس نحس کر دیا کرتارپور کوریڈور کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے شیخ رشید کی پریس کانفرنس ریلوے میں ٹکٹ کے بغیر سفر کرانے وارے اہلکار فوری طور پر برطرف کرنے کا علاق ایک دہائی کا سفر موتبر اور تیز تر دنیا نیوز کے کامیاب سفر کے دس سال مکمل ہیڈ آفیس لاہور میں مرکزی تقریب مہمان خصوصی شیخ رشید نے کے کٹا شیرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود موجود ہائر پینشمنٹ اور سینئر صحافیوں کی بھی شرکت اسلامباد اور لندن میں بھی تقریبات کا سر صلاح جاری یہ ہے دنیا کا سفر جہاں سال ہا سال سے جدت نے وسطوں کو عبور کیا ہے جدت مہارت اور تجربے کی ہر مثال سے جڑا ہے آپ کا اور ہمارا رشتہ گزشتہ دس سال سے دنیا خبر کی دنیا کامیابی کے دس سال دنیا نیوز عباوی مسائل اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں پیش پیش بیلاک تفسرے ہر دل اسیس پروگراموں کی مالا سب سے عالا سب سے پہلے سب سے پیس کی روایت بھی برکرا مالا سب سے پیشتہ دنیا دنیا کے دس سال دنیا نیوز خبر کے اس دس سالہ سفر میں جدت مہارت اور تجربے کے دم پر دنیا نیوز نبھا رہا ہے بروقت اور ذمہ دار ریپورٹنگ کا بادہ دنیا نیوز اس سکینڈل کو سامنے لایا تھا تشدد کی ویڈیو دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہے دنیا نیوز کے دس سال وزیراعظم کی مبارک بات صحافتی شعبے میں ادارے کا خردار قابل سرطائش ہے امران خان کا پیغام دنیا نیوز کے دس سال وزیراعظم کی مبارک بات صحافتی شعبے میں ادارے کا کردار قابل سرطائش ہے امران خان کا پیغام سیاسی قائدین کے جانب سے بھی نیک خواہشات کا اظہار نواز شریف اور شاید خاکان عباسی کے خلاف الین جی سکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش شرفت اگرانے ٹھیکے کا ریکارڈ نیپ کے حوالے کر دیا نا نا کرتے ہاں آئی ایم ایف کی ایک اور شرط ماننے کی تیاری گیس کی قیمت مزید بڑھانے کا پلان سوئی نورڈن نے اوگرا کو درخواستے دی ساری فین پر اکھیانوے عرب کا بوجھ ڈالنے کا منصوبہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں گیارہ روپے نہیں بڑھا تھا چند لوگ بیٹھ کے کرنسی کو دس روپے گیارہ روپے اوپر لے کے جا سکتے ہیں جب مرضی چاہیں اور جب مرضی چاہیں گرا سکتے ہیں کل جو ہوا اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہی فیصلوں میں تاخید میں کرنسی کا حشر کر دیا چند لوگ ویلیو کو اوپر نیچے لے جا رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافے کی تحقیقات کی جائیں صاحب گورنر سندھ محمد زبیر کی پریس کانفرن شمالی بوہیرہ عرب میں پاک روس مشلر کا ایرابین مونسون مشکیں پیشہ ورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ مشکوں کا مقصد صلاحیتوں میں مزید نکھار پیلا کرنا ہے ترجمان کا بیان افغانستان میں طالبان اپنے ہی بم کا نشانہ بن گئے کندھار میں فورسز پر حملے کی تیاری کے دوران بارودی کار دھماکے سے پھٹ گئی سینتیس ہلاک ڈرجن و زخمی پیٹرم کی قیمت میں اضافہ نامنزور فرانس میں عوام بپر گئے جگہ جگہ مظاہرے جھڑپیں پولس کے جانب سے آنسو گیس کا بے درے استعمال پیرس میں سولہ افراد گرفتہ موسیقی